موسیقی مسلمانوں کے ریڈرز اور دینی مسلمانوں کے لئے لیکن ہماری حکومتیں ہماری حکومتیں چاہے وہ دس سال قرآنی ہوں اب کی ہوں یا پہلے والی یہ دیکھنے میں ناکامیاب ہوتی ہے کہ دیکھنے آپ کو چونسزادی جاتی ہے جو بلاسٹ حجرباد میں ہوا اس کی دو تین چیزوں کو آپ کے سامنے بیش کرنے چاہتا ہوں کیونکہ ہمیں یہ جانے ضروری ہے کہ دو دو آئینوں سے ہمیں دیکھا کیوں جاتا ہے ایک آئینہ وہ ہوتا ہے جس میں مسلمان کو دیکھا جاتا ہے دوسرا آئینہ وہ ہوتا ہے جو عام شہری تو دوسرے مسلمانوں کے علاوہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے آپ دیکھیں گے ہیڈرباد میں جو بلاسٹ ہوا سات بجے کے خرید جو بلاسٹ ہوا اس سے پہلے شہ بچ کے بیس منٹ پر سی سی ٹی وی کیامراز پر یہ بات درج ہو چکی تھی کہ وہاں پر کچھ لوگ آئے تھے سائیکل پر وہ لوگ آئے تھے تین لوگوں کے نام پولیس لیتی ہے لیکن ان کا کوئی ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے لیکن میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو پولیس ہیڈرباد کی پولیس تھی جب یہ سی سی ٹی وی کیامراز باہر لگے تھے جو ڈینسلی موگ لے ایریا جو ہوتے ہیں پاپلیٹی پاپلیٹڈ ایریا جو ہوتے ہیں وہاں پہ کنٹرول روم ہوتا ہے کنٹرول روم میں جو بیٹھے گی پولیس اتھاریٹیز ہوتی ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے تھی کہ وہ دیکھیں دیکھیں کہ وہ کیامراز کا جو موومنٹ ہے کہاں تک سسپیشیس ہے ان لوگوں کو اگر سسپیشن نظر آتا ہے تو پکڑا جائے لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ جو کیامراز حالانکہ وہ کیامراز اڈوانسٹ ٹیکنولوجی کے بنے ہوئے تھے اس میں زوم کیا جا سکتا تھا اس میں کسی کی فوٹو بھی لی جا سکتی تھی بات میں یہ پتا چلا کہ جو لے لیا گیا تھا وہ فوٹیج 20 منٹ کا فوٹیج اس فوٹیج میں کسی قسم کا سرائی پولیس کو اب تک نہیں ملا ہے یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے محمد عدیب صاحب کا جو مہم یہ PCPT People's Camping Politics of Terror Against Muslim Youth یہ جو مہم ہے اس مہم کا جو 13 جنوری کو جو ہمارے پاس حضرمات میں convention ہوا تھا اس convention میں ایک بہت بڑا impact ہوا ہے اس impact کو ہم چاہیے کہ ہم اس کو نظر میں رکھیں آج حضرمات کی پولیس کسی بھی مسلمان کو اگر شک کی نظر سے دیکھ نہیں ہوگی لیکن اس کے پاس وہ جذبہ آج نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو arrest کر سکیں arrest نہیں ہوتے ہیں آپ کے یہ کامیابی ہیں PCPT کی کہ آج arrest نہیں ہوتے ہیں حضرمات میں وہ کیوں نہیں ہوتے ہیں کیونکہ مسلمان آج ہندوستان کے مسلمان جیسے یا کئی لوگوں نے کہا کہ ہم آج آواز بن کر ایک متحد ہو کر ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ ہم ہم الگ نہیں ہیں یہ ملک ہندوستان میں صرف مسلمانوں کا ہندو ہندو کا نہیں ہے یہ ہندوستانیوں کا ملک ہے اس ملک میں ہمارے ساتھ آواز اٹھانے والے ہندو بھائی بھی ہیں جو ہندو بھائی آواز اٹھاتے ہیں جیسا منی شکر عیر جی حضرمات میں بات کہی تھی کہ یہاں پر شروع میں ایک صحابت میں بات کہی کہ یہاں ہندوستان میں مسلمانوں کو موقع دیا گیا تھا کہ آپ پاکستان جاؤ یا ہندوستان میں رہو ہندووں کو یہ موقع موقع نہیں تھا ان کا موقع صرف ہندوستان میں رہنے کے تھا لیکن ہم نے بائی چوئیس بائی چوئیس جب ہم نے اپنے بائی چوئیس توانسٹیوشن کو مانا ہے یہاں کہ آئین کو مانا ہے یہاں کہ پارلیمنٹ کو عزت کرنا سیکھے ہیں تو ہمارے ساتھ دوہرہ سمو کیوں جھ کیا جاتا ہے ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ جو اپوزیشن پارٹی سے without naming any persons without naming any political party I want to say بلاسٹ ہونے کے تھوڑے ہی دیر کے بعد ہر ڈیلی سے آواز نکلتی ہے کہ اس میں کسی پاکستانی دہشتگردی کے گروہ کہاتے ہیں اور دوسری بات پارلیمنٹ میں ایک آواز اٹھتی ہے کہ کیا یہ اکبردی نیویسی کی سپیچ سے لنک تھا اور کیسے صاحب کہتے ہیں کہ یہ شاید ہمیں یہ انفرمیشن ہے کہ یہ جیش محمد کا ہاتھ ہے اس کے بعد ایک لیٹر آتا ہے آندھر پردیش کی ایک اپوزیشن پارٹی بی جی پی جس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں آندھر پردیش میں ایک لیٹر آتا ہے اس کے پریسیڈنٹ کے نام پہ کہ یہاں پر جو بلاسٹ ہوا ہے اس میں جیش محمد کا ہاتھ ہے یہ لیٹر پولیس سیٹی کے ایمیٹس کے پولیس ٹیشن میں دیا جاتا ہے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جو یہاں پہ حضرت کے ساتھ یا سب کے خط کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر یہ لیٹر مسلمان کے نام پہ آتا اور مسلمان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے نام پہ جیش محمد کا یہ لیٹر آیا تو کیا اس کو گرفتہ نہیں کیا جاتا ہماری پولیس ہماری جو انٹیلیجنس ہے ہماری ساری طاقتیں کیوں رک جاتی ہیں جب سیکیورٹی کی بات ہے سیکیورٹی صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے سیکیورٹی ہر انسان کا مسئلہ ہے وہاں پہ مگنے والے نہ مسلمان تھے نہ ہندوستان تھے وہ انسان تھے وہ جس طریقے سے جس قسم کے انہوں کو تکلیفوں میں سامنا کرنا پڑا اس کے لیے ذمہ دار کہ ہم صرف مسلمان ہوتے ہیں کہ ان کا خانون ملک کی حکومتیں وہ ذمہ دار نہیں ہوتی ہیں ایک جو ایک جو امپیکٹ ہے آج ہم آج ہم یہ نحسوس کرتے ہیں یہ یہ گیادرنگ اس بات کی زمانت ہے یہ گیادرنگ اور اس قسم کا جلسہ یہ لکنوں میں ہونا اس میدانے یہ انسٹورک میدان میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم مسلمان ہندوستان کے آنکھ سے آنکھ ملانے کے خابل ہوگے یہ سب سے ہم بات ہے ہم جب آنکھ سے آنکھ the problem is we are we are able to look into the eyes of these people and say بھائی ہم مظلوم ہیں ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے حق کے لیے ان کی ان کے دفعہ کے لیے ہم اگر بات کرتے ہیں تو ہمارے اوپر انگلیاں کیوں اٹھائی جاتی ہیں بھائی ساکھ یہ 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 چھوٹا مومنٹ نہیں ہے یہ مومنٹ آپ کی identity کو برخرا رکھنے کا مومنٹ ہے جس کی جس کی بیڑا محمد عدید صاحب نے بردن صاحب نے عطور کمار انجان صاحب نے اور یہاں پر موجود سارے علماء یہ سب ملکہ اتحاد کا مزارہ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں یہ مسئلہ کوئی مولانوں کا نہیں یہ مسئلہ اہم ایٹی پروفیشنل کا نہیں یہ مسئلہ ہندووں کا نہیں یہ مسئلہ حسیق ہو کا نہیں چاہیے یہ پولیس یہ نظام یہ کانسٹویشنل باڈی سوچنے پر مجبور ہونی چاہیے کہ یہ آواز ہم صرف مسلمان ہوتی لیے نہیں اٹھا رہے ہیں بردنے والے صرف مسلمان نہیں ہوتے بردنے والے ہندو ہوتے ہیں یہ مردنے والے ہندو ہوتے ہیں ان کو دہشتگر دیکھتا نہیں ہے دیکھتا نہیں کہ ہندو ہے ہوتے بڑا میڈیم ہے اس میڈیم کو آگے بڑھانے کی اس میڈیم کو ہم جو ہے طاقت دینے کے ضرورت ہے اور یہ گواری جیتی ہے آپ کی پرسک جہاں پر کہ ہم اس میڈیم کو طاقت بنانے میں کامیاب ہیں میں اس چھوٹی سی بتاؤ میں بہت چھوٹا ہم ہم کوئی پولیٹیشن نہیں ہے ایم 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 شہری ایم دستانی ہوں ہماری اس ملک سے جو محبت ہے اس کو ہمیں کسی کو بتانی کی ضرورت نہیں کوئی ہمیں سیٹیفیکٹ ہم بھانگ نہیں رہے یہ ہمارا ملک ہے اور اس اتنا ہی ہمارا ملک ہے جتنا کسی اور اس ملک کو مضبور بنانے کے لیے اس ملک پہ گھرشت گردی کو ختم ہونا چاہیے اور مظلوم چاہے ہم ہندو یا مسلمان اس مظلوم کے ساتھ ہم سب کھڑے ہونا چاہیے اس کی زندگی میں راحت دینی چاہیے میں اسی بات سے بہت بڑی 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 باتیں ہوں گی لیکن بزاری سنماری یہ ہے کہ اس مومنٹ کو کس میدان سے کس لقنوں کی تیزیر تو آگے بڑا کر اس سبر سے آپ لوگ اس جگہ جمع ہوئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس مومنٹ کو سارے اندوستان کے بڑے شہروں سے دے کر چھوٹی چھوٹی شہروں تک جائیں اور ایک اپیل ہے میری ان سب لیڈر ان سے کہ حدرباد میں جو ہوا اس کے بعد اگر کسی وجہ سے وہاں پر پھر خدا نہ خستہ کوئی بے گناہوں کو اس میں ہنسا جاتا ہے تو میری اپیل ہے کہ ہم PCPT کے میمبران وہاں جائیں ہیں ہم ان لوگوں کے پاس پہنچیں گے اور ہم ان کی در کو سمجھیں گے اور ان کے لئے کھڑے رہیں گے اگر وہ کہیں بھی ہوں بہت جناب بیبی بردن صاحب عبید صاحب سلمان ندی